لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہل سکیں جمعہ کے دن یا رمضان کے دن جس کا انتقال ہوتا ہے تو اس سے سوال و جواب نہیں ہوتے لیکن حضور ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر اس دن غیر مقلد یا بددین یا کافر انتقال کر جائے کیا اس سے بھی سوالات نہیں ہوتے جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے اصل میں دیکھئے فضیلت جو ملتی ہے وہ ماننے والوں کو ملتی ہے منکر کو فضیلت نہیں ملتی جیسے کہ حضور کو دیکھنے سے بندہ صحابی بنتا ہے لیکن ابو بکر صدیق نے دیکھا وہ صحابی بنے ابو جہل نے دیکھا وہ صحابی نہیں بنا وہ تو جانمی رہا تو اب دراصل جس نے رسول اللہ کو مان کر دیکھا وہ صحابی بنا اور جس نے نہ مان کر ہزار بار بھی دیکھا تو اس کو کچھ نہ ملا تو جو جمعہ کی عظمت مانتا ہے جو رمضان شریف کی عظمت مانتا ہے اور جو جمعہ اور رمضان جس کے صدقے میں ملا ہے اس رسول کی عظمت کو مانتا ہے ان کو یہ برکتیں ملتی ہے جو جمعہ لانے والے مصطفیٰ کو ہی نہ مانے جن کے صدقے میں رمضان شریف ملا ان کو ہی نہ مانے تو پھر اس کو کچھ نہیں مل سکتا کافر مکہ میں مرے تو بھی جہنم کے عذاب میں جاتا ہے وہ تو فیل وہ ماز اللہ رمضان شریف اور جمعہ کی برکتیں کیسے پاس سکتا ہے دیکھیں آپ ماں باپ سب کے ہیں لیکن کسی کے لئے ماں باپ جنت ہے کسی کے لئے جہنم ہے تو جس نے خدمت کی جنت ہے جس نے خدمت نہ کی اس کے لئے جہنم ہے تو ایسے ہی رمضان شریف کسی کے لئے جنت ہے اور کسی کے لئے جہنم ہے جس نے رمضان شریف کا احترام کی قدر کی اور رمضان شریف جس کے صدقے میں ملا اس رسول کا احترام کیا اس کے لئے ماں رمضان جنت ہے اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لئے تو جنوری اور رمضان شریف دونوں برابر برابر ہے تو اس لئے ان لوگوں کو ان کی برکت کبھی نہیں مل سکتی جو منکرین فضائل رسالت ہو حضور علیہ السلام کی عظمت کے منکرین ہو ان کو کبھی کسی چیز کی برکت نصیب نہیں ہو سکتی اس کو آپ یوں سمجھ لیں بہت واضح طور پر حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام وہ تسلیم کے چچا حضرت عمیر حمزہ کی شہادت بھی تھی تو اس وقت عبداللہ ابن عبیب یہ رئیس المنافقین اس کو کہتے ہیں اس نے اپنا کرتہ اتار کر کے دیا تھا حضرت عمیر حمزہ کی خاطر تو حضور علیہ السلام نے اس کا احسان اس طریقے سے ادا کرنا چاہا کہ جب وہ مر گیا تو حضور نے اس کے لئے بھی اپنا جببہ دیا تو سیدنا فاروق عاظم نے اس کی حضور وہ تو منافقوں کا سردار تھا اور آپ نے اپنا جببہ اس کو دے دیا میرے آقا نے فرمایا عمر میرا جببہ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا کیوں اس لئے کہ وہ جببے والے رسول کو نہیں مانتا وہ جببے والے رسول کو نہیں مانتا تو اس کو جببے نے کب فائدہ پہنچانا ہے لیکن حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضور علیہ السلام و تسلیم کی لنگی اور حضور کے ناکھن کے تراشے اپنی قبر میں لے کر کے گئے اور فرمایا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنی نجات کے لئے اسی کو وسیلہ سمجھتا ہوں تو دیکھا جو رسول کی عظمت کے قائل ہیں پھر ان کو اگر حضور علیہ السلام کی نالین کے پیزار بھی مل جائیں زرے بھی مل جائیں اللہ اکبر سرکار کی نالین کے زرے بھی مل جائیں تو ان کے لئے وہ بھی نجات کا زریعہ ہو جاتے لیکن کس کے لئے جو لوگ اپنے دل میں رسول پاک کی عظمت رکھتے ہیں اور جو رسول ہی کو نہیں مانتے رسول پاک کو تو حضور کے تبرکات ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب نہ ماننے والوں کو تبرک سے کوئی فائدہ نہیں ملتا تو نہ ماننے والوں کو رمضان شریف اور جمعہ کی برکتوں سے کیسے فائدہ مل سکتا ہے اس کے لئے ماننا ضروری ہے احترام کرنا ضروری ہے اور ماننا شرط ہے اچھا حضور اگر رمضان کے دن رمضان کے مہنے میں یا جمعہ کے روز گنے گار کا اگر انتقال ہو جائے تو کیا سوال و جواب کے ساتھ اس پر عذاب بھی نہیں ہوگا اگر وہ مسلمان تھا تو پھر کتنا بھی گناہ گار ہو رحمتِ خدا بہانہ می جویت اللہ کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہے کتنا بھی بڑا مجرم ہوگا رمضان شریف میں گیا ہے تو وہ عذابِ قبر سے بھی محفوظ ہوگا اور سوال و جواب سے بھی محفوظ ہوگا کمنٹ شیئے جارو کریے